حضرت امام اہل سنت مجتدین و ملت میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت جی بی بی ناد پڑھ سکتی ہے فتا ورزمیہ کی چودویں جلد بی بی ملاد پڑھ سکتی ہے ملاد اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر بی بی ملاد پڑھ گئی ہو ناد پڑھ گئی ہو اور اس کی آواز گہر محرم کے کانوں تک جا رہی ہو فرمایا اسے سواب نہیں ہوگا اسے حرام کام کرنے کا گناہ دیا جائے بی بی کو منع ہے وہ ناد کی آواز بھی عورت کا ہی نہیں پڑھتا دین میں تو عورت کی آواز کا بھی پڑھتا ہے دین میں تو عورت کی حضرت سیدہ زینب حضرت فاطمہ کی وہ لخت جگر جو میدان کربلا میں امام حسین برابر کی شریک رہی سیدنا امام حسین کے ذات یحیٰ بن مہین کہتے ہیں میں پندرہ سال تک حضرت زینب کا پڑوسی رہا ہوں پندرہ سال گھر برابر ہوتا ہے نا بندہ بی بی دیکھ ہی لیتا ہے وہ بی بی کبھی پردہ ڈال کے جا رہی ہے دوائی لینے کبھی نظر آئی جاتی ہے کہتے ہیں پندرہ سال میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی کا پڑوسی رہا ہوں میں نے کبھی برکے میں چھپیوی زینب بھی نہیں دیکھی برکے میں چھپیوی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی حضرت عبداللہ بن جعفر تیار جنابِ الگل مرتضی کے بھائی تھے ان کے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا بیمار ہو گئی عضرت عبداللہ کہنے لگے زینب چل تجھے حکیم کے پاس لے جاؤں طبیل کے پاس لے جاؤں عضرت زینب کہنے لگی آپ جائیے میرا حال بتا کے دوائی لے آئیے تو عضرت عبداللہ جعفر تیار کہنے لگے شریعت میں گنجائش ہے ڈاکٹر کے پاس جا گیا حکیم کے پاس جانے کی گنجائش ہے تو چلتی کیوں نہیں تو عضرت زینب کہنے لگی شریعت میں گنجائش تو ہے پر عبداللہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں فاطمہ کی بیٹی شریعت میں گنجائش تو ہے پر میری مجبوری ہے کہ میں حسین کی بہن ہوں شریعت میں گنجائش ہے پر میں حسن کی بہن ہوں شریعت میں بڑی گنجائش ہے پر لوگ مجھے محمد عربی کی نواسی کہتے ہیں گنجائش تو ہے پر میں نہیں نہ نکل سکتی اس لیے کہ جتنا کوئی اپنے آپ کو دین کے قریب جانتا ہے اتنا اس کے پیروں میں شریعت کی زنجینیں زیادہ ہوتی ہیں تو جناب سجد عبداللہ کہنے لگے اگر تو پڑھتا کر گئی اگر تو چلی گئی فرمانے لگے یہ تو اللہ کی مشریعت ہے تو دوائی لا دے تاکہ میں کھا لوں اور اگر میں چلی گئی تو میں اپنی ماں سے جا کے کہوں گی کہ اماں ساری تکلیفیں میں نے چھاتی پر برداشت کی ہیں پر میں نے تیرے پڑھدے پر آنچ نہیں آ لے دی میرے بھائی یہ عصوہ نور ہے یہ عصوہ حسنہ ہے یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے میرے حبیب کریم کی بیویوں کا یہ حال تھا بیویوں کا اپنے گھر کے آنگر میں حضرت عاشر صدیقہ حضرت سعودہ جناب افسا اپنے سین میں جب بیٹھتی تھی تو دیوار کے طرف مو کر کے بیٹھتی تھی دیوار کے ساتھ لگ کے دیوار کے طرف بیویوں اپنے گھر کے اندر بھی دیوار کی جانب مو کر کے بیٹھتی تھی لوگ پوچھتی بیویوں پوچھتی کہ اپنے گھر میں بھی دیوار پر مو کرنے کا مطلب کہتی ہو سب سے کچھ ہاتھ پہ چڑھے اچانک نظر پڑھیں تو ہم چاہتی ہیں پھر بھی ہمارا چیرہ نظر میں آئے اسے پھر بھی ہمارا ہمارا چیرہ نظر ہم اپنے گھر کے اندر بھی پبند رہتی ہیں